اس سبت اس کھلونے میں آپ ایک سابون کے بلبلے کو نیچے گھونتے ہوئے آتوا دیکھیں گے یہ نظارہ ایک دم عدبھت ہے اس بابل سپنر کو بنانے کے لیے آپ کو ایک دھائی سو میلیٹر کی پلاسٹک کی باٹل کینچی ایک رنگ میگنٹ اور ایک سائیکل کی سپوک چاہیے آپ کو یہاں پر تین چھلے جیسے دکھائی دیں گے سب سے پہلے آپ بوتل میں چھوٹا سا چھت کریں اور ان تین چھلوں کو الگ الگ کاٹ دیں کیونکہ پلاسٹک بہت ہی پتلی ہے اس کو کاٹنا کافی آسان ہوگا تو یہ رہے ہمارے تین چھلے اور ان چھلوں کو کاٹنے کے بعد میں آپ ان میں دو نشان بنائیں بالکل وپریت نشان بنائیں اپوزٹ مارکس اور ان میں آپ کہنچی سے چھت کر دیں یہ چھت تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے جس سے کی سائیکل کا سپوک ان کے اندر ڈھیلا یا لوز ہو اب ان کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے آپ سپوک کی نوک کو چھلے کے ایک چھید میں ڈالیں پھر رنگ میگنٹ اور پھر سرے کو دوسرے چھلے کے چھید میں ڈال دیں اب یہ اسیمبلی پوری ہو گئی اب آپ اس کو سیدھا رکھیں اور چھنبک اور چھلے کو چھوک دیں اب یہ پات درشی چھلہ جب گھونتا با نیچے آئے گا تو بالکل ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی سابون کا بلبلہ آسمان سے گھونتا با نیچے اتر رہا ہو دیکھنے میں یہ بے حد ہی خوبصورت نظارہ ہے لگ رہا ہے نا ایک دم سابون کا بلبلہ اور وہ بھی گھونتا با آپ چاہیں تو اس پیوک کو دو چھلوں اور دو چھنبکوں کے ساتھ میں دورا سکتے ہیں یہ ایک ایسا کھلونا ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے اور جس کو آپ کھیلتے ہوئے نہیں تھکیں گے آپ بار بار اس سے کھیلنا چاہیں گے آپ بار اس سے کھیلنا چاہیں گے